ہائی کورٹ ججز کے قط کا معاملہ وزیر آزم شہواز شریف کی چیف جیسٹرز قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات وزیر قانون آزم نظیر تارر اٹرانڈی جنرل منصور عثمان اور سپریم کورٹ کے سینئر جج جیسٹرز منصور علی شخ بھی ملاقات میں شریک ذرائع کے مطابق جوڈیشل یا انکوائری کمیشن بنانے سمیت مختلف آپشنز پر غور عدلیہ میں مبینہ مداخلت پر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا معاملہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ حضرہ ساز زبارہ متوقع خط کی قانونی اور آئینی حیثیت پر غور ہوگا سپریم کورٹ نے پوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ پیسلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی عدالت نے ریمارک سیئے صرف ان کیسز کے پیسلے سنانے جائیں جنبے نامزد اپراد ایج سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں اٹانی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ کم سزا والوں کو قانونی رہائتیں دی جائیں گی عدالت نے اٹانی جنرل کو عمل درامت رپورٹ ریجسٹر آر کو جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے سپریم کورٹ نو مئی کو حساس ادارے کی دفتر پر حملے کے ملزمان کی زمانت کا تحریری فیصلہ جاری ملزمان پر الزامات عمومی نویت کے ہیں بادی نظر میں ایسے شواہد نہیں کہ ملزمان کو خیر معینا مدد تک تحبیل میں رکھا جا سکے ملزمان کسی اور مقدم میں مطلوب نہیں رہا تو اس کو رہا کیا جائے سپریم کورٹ کا نامہ نو مئی جلاو گھراو کے زمانت پر رہا ہونے والے آٹھ پی ٹی آئی کارکنان دوبارہ گرفتار پی ٹی آئی کارکنان کو ڈپٹی کمیشنر راولپنڈی کی ہدایت پر حراست میں لیا گیا گزشتہ روز انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی کارکنان کی زمانت منظور کی تھی حکومت نے عوام پر بزنی اگرالی بزنی ایک ماہ کے لیے پالس روپے پی یونٹ مہنگی کر دی گئی بزنی قیمتوں میں اضافہ فروری کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نپرہ آتھارٹی نے ایف سی اے کی مد میں درخواست پر سمات مقمل کر لی قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ بات میں چاری کریں گے توانائی بہران کے حل کے لیے پاکستان کی مدد ترجیح ہے امریکی مکمہ کارجہ میتھیو ملر نے ککا امریکی منصوبوں سے پاکستانیوں کو بجلی پراہم کی جا رہی ہے امریکہ نے پاکستان میں چار ہزار میگا وارڈ توانائی کی مدد کی ہے سمارٹ زراد اور توانائی کے منصوبوں پر پاکستان سے مل کر کام کر رہی جناہ و سملہ اور دیگر مقدمات میں بانیو پی ٹی آئی کی عبوری زمانت میں چار اپریل تک توسی ایٹی سی لاہور کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے عبوری زمانتوں پر سمات کی عدالت نے ملزم کیا ڈیالہ جل سے ویڈیو لنک پر حاضری مقمل کرانے کا حکم گے دیا سابق وزیر قانون بابر آوان کا نام ای سی ایل سے خارج صحافیوں سمیت مزید چوبیس نام جاننے کی منظوری وفا کی کابینہ نے زیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کی سپارشات کی روشنی میں منظوری دی ہے وفا کی وزیر داخلہ محسن نقوی پشاور پہنچ گئے وزیر ایل آفیس میں امن آمان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے محسن نقوی کو خیبر پختونخواہ میں امن آمان اور سیکیورٹی کی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی جائے گی وزیر داخلہ سی ٹی ٹی اور ایف سی ہیڈکوارٹر بھی جائیں گے وزیر ایل آمان مریم نواز نے پنجاب نہری کھالے پکے کرنے کی منظوری دے دی پہلے مرحلے میں دس ارب کی لاغت سے بارہ سو کھالے پکے ہوں گے وزیر ایل آمان مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجزاز کاشتکاروں کو ساٹھ پیسر سبسیڈی پر چین اقسام کی ذرائی مشینری دینے کا اصولی فیصلہ کاشتکاروں کو ایک ہزار لیزر لیولر اگلے چھے ماہ میں دی جائیں گے سنی اتحاد کانسل پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام طلب سینٹ الیکشن مخصوص نشستوں کے انتقاب پر حکمت املی تیکھی جائے گی اجلاس میں پارٹی کے عراقی نے اسیملی کو ذمہ داریاں دی جائیں گے زریعالہ خبر پہتون خانے صوبائی کابینہ کا ہم اجلاس آج طلب کر لیا منو امان اور صوبے کے معاشر صورتحال پر بات چیت ہوگی نرمزان پیکچ کے تحت تقسیم ہونے والی رکوم کا جائزہ بھی لیا جائے گا صوبے کے مالی انتظامی اور دیگر امور پر بھی بحث کی جائے گی حکومت نے آٹھا بیرون ملک برامت کرنے کی مشروط اجازت دے دی وزارت تجارت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق درامدی گنڈوں سے تیار آٹھا برامت کرنے کی اجازت ہوگی اور صرف برامدی مقاصد کے لیے درامدی گنڈوں سے تیار آٹھا برامت ہو سکے گا پاکستان سٹاک ایکسٹریج میں نیا ریکارڈ قائم انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا کاروبار میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں 594 پوائنٹس کا اضافہ پاکستان سٹاک مارکیٹس 67142 کی سطح پر بند موسیقی